میں نے پہلے بھی بتایا تھا میں نے ایت کے دن تھا تو کہتے ہیں پتوں کی دنگ ریز لگ رہی تو میں نے کافی دوستوں کو لگائی ہے میں نے کہا اہم سامنے شیر آگیا اہم تے انہوں مار نہیں ریا انہوں ہی کہی جا رہا ہے گو نمازگو گو نمازگو شیر آگیا سامنے تو انہوں مار نہیں جا رہا کہی جا رہا ہے گو نمازگو آسانوگو ناظرین میں ہوں اب کا میز بان انس گندر آپ کھر نیا پاکستان ناظرین امانت چاند صاحب کو کون نہیں جانتا ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام پاکستان کے سٹار جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے عداکار کومیڈین تو ناظرین دنیا ساتھ موجود ہیں شارق چاند صاحب ان کے بیٹے جو کرکٹ کے شکین ہیں اور بڑی میند کر رہے ہیں لگن کے ساتھ اور پاکستان کا نام روشن کرنے کے لئے کرکٹ میں جا کے جس طرح میرے والد صاحب نے ادھاکاری کے فیلڈ کے اندر ایک نام کمیا تو میں بھی پاکستان کا نام روشن کرنے کے کوشش کروں گا تو ناظرین ان سے گفتگو گا سلام علیکم والیکم السلام سر یہ بتائیں آپ کے والد صاحب کو جو تعلق ہے وہ ادھاکاری سے ہے اور آپ کرکٹ کی طرف آ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا انٹرڈکشن کرا دوں کہ جو میرے والد صاحب ہیں ان کو مطلب بچپن سے بہت جو ہے وہ کرکٹ کا شوق ہے تو وہ بس اللہ کے کام ہے کہ وہ مطلب کرکٹ کی طرف جو ہے وہ نہیں آسکے تو سٹیج کی دنیا میں آگے مطلب اللہ نے ان کو نام دیا دنیا میں بھر میں نام ہے ماشاءاللہ ان کا تو ان کو ایک بڑا شوق ہے جو ہے وہ کرکٹ کا انہوں نے کہا کہ جی میرا بیٹا یہ جو خواب میرا وہ پورا کرے گا تو انشاءاللہ میں ان کا خواب پورا کروں بھی فرس کلاس کھیلوں بس اب پاکستان رہ گئے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے دعا سے جلدی انشاءاللہ کھیل جائیں گے تو فرس کلاس کس سیزن میں کھیلے آپ میں دوہزار اٹھارہ میں کھیلوں فرس کلاس کھیلوں میرا جو ڈیبیو تھا وہ اگینسٹ ملتان تھا زیٹی بیل سے کھیلوں میں زیٹی بیل بینک سے تو تھرٹی سکس نوٹ آؤٹ کیا ہے میں نے مطلب چٹے پہ جا کے تو ماشاءاللہ اللہ جنرل نصیب کرے عبدالقادر صاحب کو وہ مجھے فرس کلاس کھلانے والی ہیں پاکستان کا بہت بڑا نام تھا لیجنڈ جی لیجنڈ تھے اللہ ان کو جنرل نصیب کرے تو انہوں نے مجھے کھلایا ہے میں والد صاحب کو میں نے کہا میں کرکٹ سے تنگ آگیا تھا میں ڈسٹری کھیلتا تھا پرفارم کرتا تھا مجھے آکے چانس نہیں ملتا تھا تو میں نے والد صاحب کو کہا کہ عبدالقادر صاحب کے پاس چلیں وہ نہیں جاتے ان کو مطلب نہیں اچھا لگتا ہے کہ وہ اپروچ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اپنی مہنے سے آو بڑی مہنے نے ماما کی بھی سفارش دلوائی میں نے کہا آپ بولیں سو انہوں نے کہا پا پا کہتے چلو چلتے ہیں ہمہا پہ گئے تو عبدالقادر صاحب نے ملتا پا کا بہت مطلب وہ رسپیکٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ امانے چند صاحب میں آپ کے بیٹے کو تین چانس دوں گا آپ چل کے ہیں میں اس کو چار چانس دوں گا یہ مجھے ایک سو کر دے تو ڈائمنڈ گراؤنڈ اسلام آباد ٹرائلز تھے پریکٹس میچیز ہوتے اس میں بڑے ہارٹ مطلب ہوتا ہے وہ جو پریکٹس میچ ہوتا ہے عبدالقادر صاحب جو ہے وہ بڑا مطلب ملک بڑے اچھے کوچھتے اور مطلب سٹیٹ فارڈ کہنے والے تھے ملک ہر چیز کو تو انہوں نے کہا دیا کہ بھائی یہ سو کرے کا تو میں اس کو کھلا دوں گا برے والا سانو کا ٹھیک ہے اسے چیک کر لو تو میں بس اللہ کے کام میں مہاں پہ گیا تو مطلب وہ میچ ایسا ہوتا ہے پریکٹس میں جوتے اس میں تھرٹی فیلٹر مطلب ان ہوتے اور فائنلیک تھرڈ من کا سکور نہیں ہوتا ہے انلسٹ بیٹھا ہوتا ہے اوپر تو میں نے وہاں پہ ایک سو چار نوٹ آٹ کیا انہوں نے کلاب کی پہلے میچ میں اللہ کا شکر ہے تو پھر میرا نام آیا ہم گریٹو میں میرا نام آیا ہم گریٹو میں چیمپئن ہوں میں فرس کلاس میں تو فرس کلاس میں ماشاءاللہ میں نے ساری پاکستانی بولنگ کھیلی ہے لاسٹ میچ میں محمد آمیر سیاہوٹ محمد ارفان وابریاز کے خلاب میں نے وہ پچاس کیا اگینسٹ وابڈا تو ماشاءاللہ صحیح پرفارم کیا بڈ نہیں نام آسکا تو کوئی بارنی ڈیسارڈنی اور رمینت کر رہے ہیں تو بس یہ میرا فوکس ہے کہ میں پی ایس ایل کیلوں تو بس مجھے پی ایس ایل کے لیے جو ہے وہ بس جو ہے وہ پک کریں اچھا یہ بتائیں کہ آپ بیٹنگ کرتے ہیں یا بولنگ کرتے ہیں یا آلوڑن رہے ہیں میں بیسیکلی جو ہوں وہ بیٹس میں ٹاپ آرڈر مطلب اوپن ون ڈاون کرتا ہوں اور ویسے پارٹ ٹیم بولنگ کرتا ہوں آف سپن تو جو میرا جو مین چوب ہے وہ بیٹنگ ہے اور ماشاءاللہ بیٹنگ میں مجھے دنیا جانتی ہے جی اچھا یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ ابھی بھی میند کر رہے تھے اور کرونا بھی ہے اس کے باوجود آپ رننگ کرنے کے لیے آتے ہیں دینک اندر ماشاءاللہ ابھی بھی پسینوں پسینوں میں پڑے ہیں تو مینا تو پھر کرنے پڑے گی نا ہاں مینات کے بغیر تو آپ کو پتا ہے کچھ نہیں ہے آپ کو پتا ہے سٹرگل لیٹسیور کی جب میند کرتے تو اللہ پاک اس کا سیلہ دیتا ہے تو بس یہ کرونا وائرس اللہ کرے جلدی جو ہے وہ ختم ہو جائے تو بس دوبارہ سٹارٹ اور دپارٹمنٹ اوپن کر دیں زیٹی بیل جو ہے سارے دپارٹمنٹ آف کر دیں مران خان صاحب نے تو ان سے یہی میری ریکویسٹ ہے اپیل ہے کہ مطلب یہ جو فیصلہ کیا گیا دپارٹمنٹ کو کلوز کرنے کا کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے دیکھیں اگر وہ صحیح ہوتا تو ہم ابھی بھی کھیر رہے ہوتے وہ سرہ سر گلت ہے کیونکہ مطلب جتنے بھی پلیئر ہیں جو ینگسٹر ہیں وہ سارے ابھی تک گھر میں بیٹھے ہیں وہی کھیر رہے ہیں جن کا نام ہے مطلب دوبارہ وہی آ رہے ہیں دوبارہ یہ جو سٹرکچر چینج ہویا ابھی تک مطلب اٹھارہ میں کھیلوں میں اٹھارہ کے انڈ میں کھیلوں فرس کلاس تو ابھی تک میں گھر بیٹھوں کوئی ایونٹ نہیں کھیل رہا کچھ نہیں کھیل رہا کلوب کے میچز کھیلتے تھے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو دپارٹنٹس کے اندر لڑکے کھیلتے تھے ان کو وہاں سے منتھلی انکم بھی ہوتی ہوگی ہاں جی ہاں جی منتھلی ماشاءاللہ کافی ہینڈسم تھی سو ابھی تو فیلال کچھ بھی نہیں چل رہا مطلب ہو گیا سال ہو گیا والد صاحب بھی ہر چیز سپورٹ کرے فنینچلی بھی اور مطلب ایچ اور ایوری تنگ مطلب مجھے نہیں مطلب پورے خاندن کو جو میرے والد صاحب سپورٹ کرتے ہیں آپ کا یہ جو شوق ہے والد صاحب کبھی یہی شوق تھا کہ آپ کرکٹ کی طرف آئیں ہاں دیکھیں آپ اکثر وہ آج جو ڈراما میں آ کے پہلے بولنگ کرتے ہیں وہ ان کو مطلب نیچرل وہ لیکس بھی نہ رہے تو ویٹرنز بھی کھیلتے ہیں وہ مطلب حجویری سویٹ سے بھی کھیلے میں ایک میں پیسن کروں گا عمومن یہ پہا جاتا ہے کہ جس کا والد پولیٹیشن ہوتا ہے اس کا بیٹا پولیٹیشن بنتا ہے جس کا والد اگر پولیس کے میکنے میں ہوتا ہے تو وہ بھی پولیس کے میکنے میں جاتا ہے تو آپ کا گیب نہیں آگے وہ یہ تو ہوں کا بتا رہو کہ جو میرے والد صاحب وہ شوق تھا کرکٹ کا شروع سے وہ مطلب کرکٹر ہی بننا تھا لیکن وہ مطلب حالات کچھ ایسے تھے تو جس وجہ سے وہ نہیں بن سکے تو ماشاء اللہ پاک نے ان کو ہر چیز دیئے تو میں ان کو نام روشن کروں گا مطلب جو ہے وہ خواب ہے ان کا کہ میرے بیٹا کھیلے تو ماشاء اللہ میں منت کر رہا ہوں باقی اللہ کے ہاتھ میں کیونکہ آپ فرس کلاس کھیل چکے ہیں فرس کلاس جو کھیلتا ہے اس کا نیٹ کے اوپر مطلب کہ ایک نام ہوتا ہے فرس کلاس کھیلنا کوئی احسان کام تھوڑی ہے اس کے بعد پاکستان ہوتا ہے یہ جو ہے وہ لاس ٹیج ہے آپ کے فرس کلاس فرس کلاس کے بعد آپ پاکستان کھیلتے ہیں بٹ ابھی نہیں مطلب چیک کر رہے ہیں جو ہیں سیلیکٹرز ہیں تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ مجھے چیک کیا جائے مجھے پی ایس ایل کھلایا جائے تو میں نام روشن کروں پاکستان کا بھی پاکستان کھیلتے ہیں ہاں جکتے بھی پڑھتے ہیں ڈانٹے بھی مطلب ان کے ہم سامنے چل جائیں تو ہمارا بہت مشکل ہے کہ ان کے ساتھ ہم بات کریں کوئی مطلب آف دی فیلڈ وہ سیریس رہتے ہیں مطلب نیوز دیکھتے رہتے ہیں ایک میچیز دیکھتے رہتے ہیں فوٹبال مطلب یہ چیز کا شوق ہے جیسے ہمارا شعب ہے ہم گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے ہیں گھر میں تو نہیں کھیلتے ویسے ہی ان کا جو ہے وہ شعب ہے وہ وہاں پہ سٹیج میں مطلب لوگوں کو ساتھیں گھر میں سیریس رہتے ہیں کون سے کوئی یادگاہ جو جو آپ کو لگائی ہو یار میں پتا رہا ہوں میں نے پہلے بھی پتایا تھا وہ میں نے سٹریکنگ کرائی بھی تھی بالوں میں نا ایت کے دن تھے تو کہتے ہیں آج تھے پتھو کی دنگ ریز لگ رہی مطلب بڑے مزاک کرتے ہیں لیکن زیادہ ہم تو مطلب سیریس رہتے ہیں ہم ریسپیکٹ ہاں ریسپیکٹ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ان کو جو ہے لگائی ہے نہیں ہم نے تو کبھی نہیں ہم بہت مظلم ہمارا تو سانس نہیں نکلتا جو ان کے سامنے چلے جائیں مطلب ریسپیکٹ ہے نا والے صاحب مطلب سٹریک ہیں گھر میں مطلب وہ آف دی فیلڈ سیریس رہتے ہیں آپ کو بتایا تو جس کی وجہ سے ہم کوئی مطلب خود موڑ میں ہوتا ہم مزاک کرتے رہتے ہیں جی کبھی آپ دوستوں کو جگتے لگاتے ہوں گے ہاں جگتے تو میں نے وہ کافی دوستوں کو لگائی ہے میں نے کہا اہتے سامنے شیر آگیا تو انہوں مار نہیں رہا انہوں ہی کہی جائے رہا ہے گو نماز گو اچھا اچھا گو نماز گو شیر آگیا نا سامنے انہوں مار نہیں رہا کہی جائے رہا ہے بس یہی ہے والد صاحب کا ماشاء اللہ دنیا میں نام ہے اللہ پاک ان کی زندگی کرے ان کو سہد دے تو میں آپ کو بتاتا کہ میں جب فرس ٹائم انڈیا گیا دوزار میرے کافی ٹوور انتاس ٹوور کھالی انڈیا کی میرے چندگر مطلب تاج تاج میں لگ رہا سارا پھیر ہم ماشاء اللہ مطلب بات ہی دنیا پھیر رہا ہوں میں بھی بنگلہ دیش دوبائی سری لنکا مطلب مطلب بات ہی مطلب بات ہی ہر بندے کو بتانے لگا کہ میں چندگر گیا تو ہم وہاں پر سرکیٹ آس میں ٹھہرے ہوئے تھے تاؤلال ڈیوی ہمارا جو تھا وہ میچز تھے آہ 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 آئی سیل سٹیڈیوی جسے کہتے اس کا نام تاؤلال ڈیوی تو ہم سرکیٹ آس ٹھہرے ہوئے تو سردار جی ہمارے ڈرائیور تھے جو ہمیں لے کے جاتے پک ڈراب جو ہمیں ٹھہرے ہوئے ہمیں ٹھہرے ہوئے ہمیں ہمارے کوچھ نے بتایا کہ یہ مانچان صاحب کا بیٹا ہے تو پہلے تو نے یکیر نہیں کیا پھر میرے روم میں آیا کہتا مانچان صاحب سردار جیسے سردار بولتے ہیں روپنگ بیک بکڑا تھا آپ مانچان کے بیٹے ہیں ہم بڑی ریسپیکٹ کرتے ان کی میں آپ پتانا چاہ رہو کہ میرے والد صاحب کو پوری دنیا پسند کیا جاتا ہے مطلب یہ ابھی افتخار تھاکر وغیرہ نسیمی کے وغیرہ شو کر آئے ایشواریا رائے نے کہا آپ کے ساتھ مانچان بھی مطلب اتنے فین فالنگ ان کی ایشواریا رائے ان کو کہ اس چیز کے اوپر فخر تو محسوس کرتے ہوں گے کہ آپ کے والد صاحب لوگوں کی چیروں پر مسکرات لاتے بس اللہ پاک کے کام کرکٹ نہیں کھیل سکے تو اللہ پاک نہیں دے ان کا نام ابھی آج کل دنیا نیویس پہ جا رہے بھی تو تھیٹر بند بند چیز آپ کو پتہ چار ماہ ہو گئے تو بس یہی ہے کہ کھل جائے بیغام دینا چاہیے بیغام یہی ہے کرونا اللہ کرے جلد سے جلد سے جلدو ہے وہ ختم ہو جائے تمہاری ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں اور میری امران خاند صاحب سے یہ پیل ہے کہ آپ خود بھی کرکٹر رہے سو پلیز جو ہے وہ دیپارمنٹ اوپن کر دیں جو بیچارے غریب لوگ ان کے گھر کے چولے جل جائیں بس یہ پاکستان یہ چاہتا ہے جس طرح امان چاند صاحب نے پاکستان کا نام روشن کی ہے آپ کرکٹ کے اندر آئیں پاکستان کھیلیں اور پاکستان کا نام روشن کریں ہاں جی انشاءاللہ بس آپ لوگ دعا کر دیا کریں باقی اللہ کے ہاتھ میں